ہر سال موسم سرما میں وستی ایشیا، چین، جیپان، سائیبیریا اور قدب شمالی سے مختلف اقسام کے لاکھوں پر اندے ہجرت کر کے بارتی زیر انظام کشمیر آتے ہیں یہاں یہ سینگنوں کی تعداد میں موجود آبی زخائر، مرتوب ارازی اور دلدلی علاقوں کو اپنا آرزی ٹھکانہ بنا لیتے ہیں مگر وادی کشمیر کے آبی زخائر تیزی کے ساتھ سکڑ رہے ہیں اور مرتوب ارازی اور دلدلی علاقوں کی حالت بھی اچھی نہیں سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے اعداد دشمار کے مطابق صرف سری نگر اور اس کے مضافات میں واقع بائیس آبی زخائر اور دلدلی علاقے گزشتہ پچاس برس کے دوران سرحی سے گائب ہو گئے ہیں یہاں پر جب بھی زمین کی ضرورت ہوتی ہے گارمنٹ کو لوگوں کو تو پہلا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ویٹ لینڈ ہوتا ہے وہ وارٹر باڈی ہوتی ہے تاہم اعداداروں کا کہنا ہے کہ آبی زخائر اور مرتوب ارازی پر گیر ضروری دباؤ نہ پڑے بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے رہائشی سہولیات کے منصوبے ترتیب دیتے وقت اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے ہم نے لسٹ آؤٹ کیا ہے وارٹر باڈیز کو بلکہ اس کا ایریا بھی ڈیٹرمنٹ کیا ہوا ہے جو بھی تھرست ہوگا سٹی پہ وہ ہم اکوموڈیٹ کریں کی کوشش کریں گے اعداداروں کو توقع ہے کہ اس موسم سرما کے دوران دس لاکھ کے قریب پرندے کشمیر کی سیر کر کے چلے جائیں گے یہاں پر ہزاروں کوئنٹلوں میں سنگاڑے پیدا ہوتی ہیں وہی سنگاڑے یہ کھاتے ہیں وہ اس وقت بھی موجود ہیں گزشتہ سال سات لاکھ آبی پرندوں نے بارتیزر انظام کشمیر کے دلدلی علاقوں اور آبی زخائر کو موسم سرما کے دوران اپنا مسکن بنایا تھا زبیرڈار کے ساتھ یوسو جامین وائس اف امریکہ سیری نگر